ناندر شہر حضرت مولونا نصیم الدین صاحب مفتاہی نے فرمائی اسی طرح زیر سرپرستی حضرت خاری محمد اسس سمدی نے فرمائی مہمان خصوصے میں مفتی وقائت اللہ خاصمی کے علاوہ دگر کئی معزز مفتیع علماء اکرام موجود تھے واضح ہو کہ یہ برگرام جمعیہ ساتذہ اکرام و انتظامیہ کمیٹی و اہلیان محلہ حلال نگر کے نوجوانوں میں شامل شیخ منیر بھائی، التاف سار، یاسین بھائی، فیروز بھائی، خورشی کے علاوہ دگر کئی نوجوانان محلے کی کوششوں کے سبب ہی ممکن ہوا اس جلسے عام میں مولانا موصوف نے اپنے بیان میں آخرت کی تیاری، خبر کی وحشت، معاشراتی مسائل اور دین اسلام کے ذریعے ان معاشراتی مسائل کو حل کرنے کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا اس موقع پہ شہر کے موزیس مفتیان علماء خفاظ کے علاوہ شہر کے موزیس شخصیات میں اس جلسے عام میں شرک تھے جلسے میں طلبہ و طالبات کو انعامات سے سرفراز کیا گیا جلسے کے اختتام کے بعد تمام افراد کے لئے پور تکلف دعوت اتام کا نظم کیا گیا مہترم ناظرین کرام ہمارے ملک ہمارے دیش بھارت میں دینی مدارس کا ایک جال ہے سات ہزار سے زائد بڑے مدارس ہے اور اس سے بھی زیادہ ہیں اور مکاتب تو ہر مسجد اور مکتب میں چلتے ہیں لیکن ان مدارس سے نکلنے والے بچے یہ سچے ملک و ملت کے بھی خادم ہوتے ہیں جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام نے اسی مدارسوں میں پڑھ کر جو ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور مالٹا کی جیل میں رہے مولانا محمود الحسن صاحب مسئل عمد مندرین حمد اللہ علیہ اور یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب میں بھی انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے کہ انسانوں سے کس طرح سے اخلاق و کردار کے ساتھ رہا جائے بھائی چارگی کے ساتھ رہا جائے پریم کے ساتھ رہا جائے ہمارے اس ملک ہندوستان میں ایک ہزار سال سے زائد تمام اقلیتیں ہیں اور ہندو مسلمان سی کی سائی ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن سب محبت اور پریم سے رہتے ہیں لیکن کچھ شیطانوں نے کچھ سالوں سے ہمارے بیچ نفرت کی دیوار کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں تمام ملک کے باشندوں کو مبارک بات دیتا ہوں شہریوں کو ہندوستانیوں کو کہ اس کے باوجود بھی وہ شیر و شکر اور محبت اور پریم سے رہتے ہیں ان مدارس میں اور جلسوں میں اس کی دعا کی جاتی ہے کہ پورے عالم میں امن و سکون رہے ہمارے دیش میں امن و امان رہے ہمارا دیش ترقی کرے ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سب بھائی چارگی سے رہے یہی تعلیم انسانیت کے احترام کی ان مقاتب میں قرآن میں اسلام میں دی جاتی ہے اللہ تعالی ہمارے ان مدارس کو قبول فرمائے اور یہ دین کے خلے ہیں یہ دین کے دائی یہاں سے پیدا ہوتے ہیں دین کے سپائی یہاں سے پیدا ہوتے ہیں مجاہدِ آزادی یہاں سے دیش کے پیدا ہوئے ہیں اللہ ان سب کو قبول فرمائے اور آپ کے اس چینل کے مدہم سے معرفت سے ہم نے جو پیغام مولانا محمد نصیم الدین مفتاہی صدر مدرس جامعہ اسلامی کاشف الوروم اور صدر خدمات حجہ کمیٹی اور رنگ آباد نے دیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے آمین و آخرت حوالت انہارسی وغیرہ جو خوانین بدل بنائے جا رہے ہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اپنے بیداری کی اور صحیح کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے تمام ہندو مسلمان جتے بھی شہری ہے وہ خاص طور سے ہماری کمیٹی کے لوگ وہ کیا کرے کہ اپنے کاغذات کو مضبوط کریں ووٹر لسٹ میں اٹھارہ سال کا لڑکا یا لڑکی ہو گئی ہے اس کا نام لکھائے بہو آگئی شادی ہو کر اس کا نام ادھر سے نکال کر یہاں لائے اور اس کو ووٹ دینے لگائے تاکہ اس کی ووٹر لسٹ میں وہ نامزد ہو جائے یہ بھی بہت بڑی بہت بڑا کام ہے ہم اگر دنیا کے خوانین کا لحاظ نہیں کریں گے تو ہم کو آگے چل کر پریشانی ہوگی انارسی وغیرہ ان لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث ہے تو دیگر باہر ملکوں سے آئے ہماری تو ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں زندہ رہیں گے اور اسی مٹی میں ہم یہیں دفن ہو جائیں گے ہماری مٹی کو کہیں بھریا میں نہیں بہا جائے گا اسی سرزمین میں رکھ دیا جائے گا اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور نفرتوں کو ختم کر کے محبت و پیریم کی بھاؤنائیں پیدا فرمائے اندر شہر کے برکت کامپلیکس روڈ بابا پیٹرول پم کے خریب واقعے کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم میں شادی بہا دیگر تخریبات اور یہاں پر برانڈیٹ کمپنیوں کے ڈریسز کا سٹاک آ چکا ہے جس میں گراہکوں کے لئے اس شو روم میں نت نئے ڈیزائن کے کراچی سوٹ براڈل سوٹ لانچہ فراگ گان گرارا سوٹ شٹ شلوار دلن کے سوٹ کے علاوہ دیگر فنکشن کے بہترین ڈیزائن کے سوٹ مناسب داموں میں دستیاب ہے واضح ہو کہ دبائی ممبئی حدرباد جیسے کپڑے اب ناندر شہر کے کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہے کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم کے پروپرائیٹر محمد آمیر نے اوام ناس سے اپیل کی ہے کہ وہ نتنے سٹاک کے مال کی خریداری کرنے کے لیے ان کے شو روم پر ایک مرتبہ ضرور تشریف لائے ہمارا پتہ ہے بابا پٹل پمت نزد برکت کامپلیکس روڈ ناندیر